دیا ہے سی پی آر آئی یونٹ ہیڈ شری بی ایم مہرہ بوپال سے آپ کی ملاقات کر رہے ہیں سواغت مہرہ صاحب اور اس پروگرام میں مستر مہرہ آپ کا سواغت ہے آئی ٹی ٹی نیوز آپ کو اس پروگرام کے دورہ دیش کے ساتھ ایک کنورسٹیشن میں لے جانا چاہتا ہے ان کے ساتھ باتچیت میں لے جانا چاہتا ہے اور جو وہ جانا چاہتے ہیں وہ آپ سے امید کرتے ہیں دہنے واد ویرین جی اور میں آئی ٹی ڈی سی کے مادھیم سے یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں آج آپ سبھی کو سامنے بات کر رہا ہوں بہت بہت دہنے واد اور آج کے پروگرام کی ہم باپس شوات کرتے ہیں ہمارا جو شو ہے ورسورت ویریندرا اس میں لگاتا ہم ایڈکیشنل کولیفیکیشنل پر جنہوں نے کام کیا ہے اس پر لگاتا ہے یہ پرمپرہ چلتی رہی ہو بہت اپیسوڈ سے ہوئے اور آج ہم ایک سو تین نمبر کے اپیسوڈ پر کھڑے ہیں تو اس میں آج ہمارا بھارت جاننا چاہتا ہے کہ بجلی پادن کی بات کریں تو وشو میں ہمارا سی پی آر آئی کا کیا یوگدان ہے اور وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے بھارت کے لئے ورن جی آئی ٹی ڈی سی مادہم کے مادہم سے میں کو بڑی خوشی ہے کہ میں اس وشے پہ آج آپ کو بتاؤں گا آپ کے درشک کو بتاؤں گا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بجلی اتپادن میں پورے وشو میں آج بھارت تیسرے اسطحان پر ہے اور اتنی بڑی ماترہ میں بجلی کا end consumer تک پہنچانا ایک بہت ہی مہتوپن اور چونوٹیپن کار ہے جیسے کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاور ہاؤس میں بجلی اتپادن کے بعد یہ بجلی transmission lines کے دوارہ کافی لمبی دوری تیہ کرنے کے بعد ہمارے شہروں میں بڑے بڑے سبسٹیشن تک لائی جاتی ہے اور پھر سبسٹیشن میں یہ end consumers جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ industrial بھی ہو سکتا ہے اور residential علاقہ بھی ہو سکتا ہے تک یہ بجلی پہنچائی جاتی ہے ان transmission lines اور سبسٹیشن میں جو بھی آپ دیکھتے ہیں جو بھی equipment use ہو رہے ہیں ان سبھی کا quality test کی وشو اسطر کی سبھی سویدھائیں آج CPRI کے پاس ہیں اور CPRI میں بتانا چاہوں گا کہ وشو میں اس طرح کا چوتھا سب سے بڑا سنسطان ہے جس کے پاس power equipment کے پرکشن اور ملیانکن کی سبھی سویدھائیں موجود ہیں یہ ایک خاص طور سے یہ ایک بہت مہتکون بات ہے کہ ہمارے دیش میں کوئی ایسا بھی سنسطان ہے جو دیش کی اتنی بڑی جمعیداری کے ساتھ کام کر رہا ہے اور جیسا کی آپ نے بتایا ہے یہ شور نہیں کرتا ہے یہ زیادہ کہتا نہیں ہے یہ لیکن دھیرے دھیرے اپنا کام کرتا رہتا ہے عام پبلک کو اس کی جانکاری نہیں ہوتی اور عام پبلک کی شور کو روکتا ہے یہ بہت بہت اچھا لگا مجھے آپ کے ساتھ یہ چرچہ کرتے ہوئے میں اس میں ایک چیز اور جوڑنا چاہوں گا کی ہمارا جو مینڈیڈ ہے سی پی آر آئی کا بھارت سرکار کی طرف سے انڈین پاور انڈسٹیز کے ڈیولپمنٹ کا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا پچھلے پچاس ساٹھ سال میں ہم یہ دیش کی سیوائیں کر رہے ہیں دے رہے ہیں یہ چیز اور یہ مینڈیڈ ہم کافی پہلے بہت سفلتا کے ساتھ پورا بھی کر چکے ہیں اور آج بھی اس کے لیے ہم وچن بدھیں ہیں یہ میں ایک جانکاری کی طور پر آپ کو بتانا چاہوں گا اور ہمارے آنے والے جو ہم ابھی ہمارا جو انٹرویو ہے اس میں دیرے دیرے سارے ان سارے پائنٹس کو ہم میں چچا کرنا چاہوں گا اور میں ابھی اچھا ہے کہ میں بتاؤں آپ کے درشکوں ہمیں بھی ہردائی خوشی ہوگی ہمارے درشک اسے لابانبیت ہوں گے اسی میں ایک پرشن ہے کہ وشو اس طرح پر بات کریں تو سی پی آری کی بھومکہ اور اس کا یوگدان پاور سیکٹر کے لئے کیا دیکھتے ہیں ویرین جی جیسا کی میں نے ابھی بتایا ہم پچھلے چھے درشکوں سے سی پی آری اپنی سیوائیں سفلتہ پوروک پاور سیکٹر کو دے رہا ہے آج اس انسان کی سرویسز جو ہے گلوبلی یوز ہو رہی ہیں مجھے خوشی ہے یہ بات بتانے میں کہ ہماری نیبرنگ کنٹریز کے علاوہ بہت ساری بہار کی کنٹریز ملیشیا انڈونیشیا ہانگ کانگ کینیڈا فاریسٹ ایشیا کی سبھی کنٹریز سارک کنٹریز افریکن کنٹریز اور گل کنٹریز ہمارے ہمارے انسٹیٹوٹ میں پاور ایکپمنٹ کے کالیٹی ٹیسٹ کے لئے آ رہی ہیں اور ہماری سرویسز آج گلوبلی یوز ہو رہی ہیں یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا تو ایک پاور ایکپمنٹ ویدیشوں سے ہمارے ٹیسٹ ہونے آتے ہیں تو بلکل ہاں میں بتانا چاہوں گا کہ جب ایکپمنٹ بہت بڑا رہتا ہے تو وہ پانی کے جہاں آپ شپ سے آتا ہے اور روڈز پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بگر ایکپمنٹ کے آئے پریشن ہو بھی نہیں سکتا تو میں یہ اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا آپ کے درشکوں کو کہ ہم دیش کے لئے تو یہ کام کری رہے ہیں اور ویدیشوں سے بھی جن کے پاس یہ فیسیلیٹی ہے نہیں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ فیسیلیٹی ورلڈ میں آٹھ یا دس جگہوں پہ اس طرح سے تھرڈ پارٹی کے روپ میں مزدود ہے اور ہم ان میں سے ایک ہیں سی پی آرائی اس میں سے ایک ہے اس میں آگے میں یہ جوڑنا چاہوں گا کہ آج سی پی آرائی کے انجینئرس انٹرنیشنل الیکٹو ٹیکنیکل کمیشن میں ایکسپرٹ میمبر ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ جب لیب میں کام کرتے ہیں تو ان کو کافی جانکاری ہو جاتی ہے اس سبجیکٹ کی اور ویدیشوں میں جا کر پھر ہمارے انجینئرس جو ہے ٹیکنیکل کمیٹی میں انڈین پائنٹ آف فیو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں جا کر کہ انڈیا کیا چاہتا ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں کس طرح سے سودھار کیا جائے تو آج اس طرح سے سی پی آر ای کا کافی 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 سممان ہے کافی ریسپیکٹ ہے اس کی یہ میں آپ کے آئی ٹی ڈی سی کے مادیم سے آپ کے درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں بہت خوب بہت خوب ہمارے درشک آپ سے امید کرتے ہیں جس طرح سے آپ ایک اتکشت اس طرح کی سٹیٹ آف در آرٹ کام کر رہے ہیں تو کیا آگامی دس سال کا بھوش بھی آپ ایک دسٹی کے روپ میں ایک وزن کے روپ میں کیسا دیکھتے ہیں ہاں بلکل میں ورنج جی میں سارے آپ کے درشکوں کو آئی ٹی ڈی سی کے معظم سے پھر سے کناہ بتانا چاہوں گا جس طرح سے میں نے ابھی بتایا کہ یہ فیسیلیٹی جو ہے یہ سویدہ جو ہے یہ پرویوک شالاز جو ہے ورل میں بہت لیمیٹیڈ ہے کافی لیمیٹیڈ ہے اور کافی جگہوں پہ تو یہ فل فلیج نہیں complete نہیں تو سی پی آرے کی جو لیبز ہیں ہمارے جو چھے یونٹس ہیں انڈیا میں بینگلور بھوپال ناکپور ہیدر آباد نوائیڈا کلکٹا اور گوہاتی ہمارے پاس جو فیسیلیٹی ہم اس کو سی پی آرے سنستان میں کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں آنے والے دس سالوں میں کی سی پی آرے کا وزن ایک سنگل لارجسٹ سرویس پروائیڈر بننے کا ہے تاکہ ورل میں ہم دس لوگوں کے سمککش تو آج ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فیسیلیٹی جو ہے ایک سنگل امبریلا کے انڈر یہ جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ الگ الگ جگہوں پہ بھلے ہی ہوں لیکن ایک سنستان کے کنٹرول میں ہو تو یہ وشو میں اس طرح کا ایک سنگل لارجسٹ سرویس پروائیڈر بننے کا وزن ہے آنے والے دس سالوں میں سی پی آرہائی کا جیسا آپ بتا رہے کہ سنگل لارجسٹ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے درشک پر یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں جو پاور ایکوپنٹس آتے ہیں ان کا ٹیسٹ کیسے لگایا جا یہ ہوتا کیا ہے بہت اچھا سوال ہے میں اکثر چاہتا ہوں اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں عام جنتہ کو بتاؤں کہ یہ ہوتا کیا ہے اور ہم اس کو کرتے کیسے تو میں ہی آپ کو بتانا چاہوں گا ویرین جی آئی ٹی ڈی سی کے ماد دیم سے کی پاور ایکوپنٹ کی نارمل اور ابنارمل دونوں ہی استثیتی کا پریقشن سی پی آرائی لیب میں کیا جاتا ہے اور پاور ایکوپنٹ کی ابنارمل کنڈیشن کے ٹیسٹ کے لیے سی پی آرائی کے پاس وشو استری صوفیسٹیکیٹیڈ لیب ہیں جو ورلڈ میں دوسری جگوں پہ ہیں وہی چیز ہمارے پاس آج ان لیب میں بھی موضوع ہے ان لیب میں سبی سٹیشن میں ہونے والے سبی فالٹ کو کرنے کی شمطہ رہتی ہے اور ان لیب میں پریقشن کے لیے ریکوائیڈ الیکٹریسٹی کا اتپادن سپیشلی ڈیزائن شورٹ سرکٹ جنریٹر کے دوارہ کیا جاتا ہے تو یہ دو چیزیں جو میں نے آپ بتائی اس کو میں ہلکا سا اور ایڈ کروں گا کہ سبی سٹیشن میں جو فالٹ ہوتا ہے وہ بتا کر نہیں آتا وہاں جو انجینر بیٹھا رہتا ہے اس کو تو ultimate معلوم پڑتا ہے کہ وہ سبیسٹیشن میں فالٹ ہو گیا وہی فالٹ وہی کا وہی فالٹ ہم ہماری لیب میں ویسا کا ویسا ہی کریئٹ کرتے ہیں اور ہم کریئٹ کرنے کے باد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پاور اکیپمنٹ ہے کیا وہ اس فالٹ کو سسٹین کر پائے گا ہم کہنے کا مطلب ہے ہم سسٹم کی ابنورمال کنڈیشن سسٹم کی ابنورمال کنڈیشن ہم لیب میں پرپز لی کرتے ہیں اور اس کی ڈگری آف سیویریٹی ویل ڈیفائن رہتی ہے چاہے وہ انڈیان سٹینڈرڈ کے ساپ سے کرائیں چاہے وہ انٹرنیشن سٹینڈرڈ کے ساپ سے کرائیں یا کسی بھی کنڈری کے سٹینڈرڈ سے کرائیں کیونکہ ہمارے پاس جو سویدہ ہے ہم اس کو اس طرح سے اس میں بدلاؤ لاتے ہیں کہ آپ کو امریکن سٹینڈرڈ سے چاہیے یا انڈیان سٹینڈرڈ سے چاہیے کیونکہ یہ فیسیلیٹی اکیلا انڈیا یوز نہیں کر رہا ہول ورلڈ یوز کر رہا ہمارے پاس بھار ٹیس کے بھی طریقے موجود ہیں ہاں یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے بھی کر سکتے کوئی سبھی کنٹری اپنا سٹینڈرڈ لائے وہ ہمیں بتائیں یا بہت سارے سٹینڈرڈ تو ہمارے پاس آلیڈی آویلیبل ہیں اور جو اپنے ساتھ ہم اس کے حساب سے بھی ٹیس کرنے کی اس میں فلیکز بلیٹی ہے ہمارے انجینئر ابھی کا کوشل اتنا زیادہ ہے ہماری لائب کی فیسیلیٹی اتنی اچھی ہے ویش ویش طرح کی ہم اس طرح سے بدلاؤ کرتے ہیں کی وہ پرٹیکلر کنٹری پرٹیکلر سٹینڈر وہ کیا سیویریٹی کس طرح کا اگنارمال ٹیس چاہتا ہے اس کو ہم بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں تو میں آپ کے مادیم سے بتانا چاہوں گا کہ سب سٹیشن میں ہونے فالٹ ویسے بھی کم ڈوریشن کے ہوتے ہیں کیونکہ فالٹ جو رہتا ہے وہ ون سیکنڈ ٹو سیکنڈ یا ٹری سیکنڈ کا رہتا ہے اور ہم ان فالٹ کے لیے ایلیکٹری سٹیٹی کا اتفاد ان شارٹ سرکیٹ جنریٹرز کے دوارہ کرتے ہیں جو ہمارے پاس لیب میں موجود رہتے ہیں ایک طرح سے سب سٹیشن میں ہونے سب ہی فالٹ کو ہم لیب میں جانبوچ کے جیسا نیڈیڈ ہے جیسی ضرورت ہے ویسا کیا جا سکتا ہے تاکہ پاور اکیپمنٹ کا پرکشن سب سٹیشن کی فالٹ کنڈیشن میں بھی کیا جا سکتے اور فالٹ کنڈیشن میں پاور اکیپمنٹ کے بیہیویر کا انیلیس ان لیب میں بڑی اچھی طرح سے کیا جا سکتا ہے یعنی آپ جو بتا رہے ہیں اس میں ایک بات اور آتی ہے وکل فار لوکل اور میک ان ان ڈیا تو بیچ میں بات اٹھتی ہے کہ ان دیجنیس پرڈکٹ ہیں ان کے لیے ہماری سپی آلی کس طرح سرور کرتی ہے ان کے بہت اچھا سوال ہے اور کیونکہ میرا انوبھاؤ بھی ہے اور میں نے خود اس لائف کو جیا ہے تو میں آئی ٹی ٹی سی کے مادیم سے ورین جی آپ کو آپ کے درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ پاور ایک ایک ٹی ٹی نورمال کنڈیشن کے پرکشن کے سمیں جس میں اگر جاب سکسیس فول نہیں ہے تو وہ بلاسٹ بھی ہوتا ہے اور ہم لوگ پروٹیکٹڈ ایریاز میں رہتے ہیں اور ہماری جو انسپیکشن ونڈوز رہتی ہیں وہ بولیٹ پروف رہتی ہیں دیکھترہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خطروں کا کام کرتے ہیں خطروں کے بیش میں کام پوری ترہے ریکارڈ کرنے کی ہمارے پاس ورلڈ کلاس کی سوفیسٹیکٹڈ انسٹرومنٹ دوارہ کرتے ہیں ان کا ریکارڈنگ اور جن سے فالٹ کرنٹ اور وولٹیز کا انیلیسس میں بتانا چاہوں گا کہ مایکرو سیکنڈ لیول تک بھی ہم اس کا انیلیسس کر سکتے ہیں کی مایکرو سیکنڈ کے ایونٹ پہ اس کا پرفارمنس کیسے رہا اس اکیپنٹ کا بیہیویر کیسے رہا ملیسیکنڈ بلی مایکرو سیکنڈ ہاں اگر ہم ملیسیکنڈ بولیں تو ایک ہزار ملیسیکنڈ سے ون سیکنڈ ہوتا ہے اور ہماری ریکارڈنگ ہمارا جو انسٹرومنٹ ہے ورلڈ کلاس کا صوفیسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹ ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ورلڈ میں اور جو بھی لیب ہیں ان کے ہم آج نہیں کافی پہلے سے سم ککش ہیں اور ان انسٹرومنٹ سے فالٹی کنڈیشن میں پاور ایک ایک کیونکہ میں نے آپ کو بتایا مائیکرو سیکنڈ تک کی جانچ کی جا سکتی ہے اس طرح کی لیب میں پاور ایک پریکشن ہی نہیں میں تو یہ کہوں گا پریکشن ہی نہیں یہ انڈین جینیش پرڈکٹ ڈیولپمنٹ کرنے میں بھی کافی سفل رہی ہے یہ جو لیبز ہیں اگر کوئی پرڈکٹ ہم نے انڈیا نے بنایا ہے اور اس کو گریڈ میں یوز کرنا ہے تو کیونکہ یہ پرڈکٹ فیل ہونے پر اس کے بیہیویر کا انیلیس ہم مایکرو سیکنڈ تک کر لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جاب آیا ہے اور ٹیسٹ ہو گیا ہم نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا اور وہ الیکٹی سیٹی بورٹ کا ٹینڈر کا کنڈیشن فلفل ہو گیا اور مینوفیکشور کے لیے ایک آرڈر مل گیا اور اس نے الیکٹی سیٹی بورٹ کو سپلائی کر دیا نہیں اس سے بھی آگے ہمارا کام رہتا ہے جاب کی دونوں استثی بنتی ہے لیب میں وہ چاہے تو جاب سفل بھی ہو سکتا ہے اور وہ چاہے تو جاب پوری طرح سے فیل بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح سے جو جاب فیل ہوتے ہیں جو جو جاب فیل ہوتے ہیں پھر اس کا انیلیس ہم کرتے ہیں جو آپ کے میں آگے ہمارا انٹرویو ہے اس میں کوشش کروں گا اس کو الابرئیٹ کروں اور آگے اور ڈیٹیل میں سمجھاؤں بڑی اس سے خوشی مل رہی ہمارے آئیٹو ڈیس نیوز کے درشکوں کو بھی بہت لاحب بلے گا کیونکہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو اچھوتی جانکاریاں ہیں جو ابھی تک دیش کے سامان ناگک تک کبھی رہی پہنچتی تھی میں سمجھتا ہوں اور اسی بات کو رچی کر بنانے کی میں جانا چاہا ہوں بہ سی بہ بہ بلکل جیسا کہ میں ابھی بتا رہا تھا کہ دیش میں اس طرح کا پہلا شورٹ سرکیٹ لاب شورٹ سرکیٹ لاب یونائیٹی نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام یو ایو 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 ڈی پی کے مدد سے انیس سو ساٹھ میں ہمیں کو بڑا گرب ہے یہ بتانے میں کہ یہ بھوپال کے گووینت پڑا میں استhaپیت کیا گیا جو ہمارا راجی بھی ہے ہم مدھے پردیش سے ابھی unit سے سی پیاری کے unit بھوپال سے بول رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کو ہردے راجی بھی 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 وہاں پہ یہ استhaپیت کیا گیا اور یہ ہمارے پردھم پردھان منتری پندیت نہرو نے کہ جو بھی رہا ہو اور BHL کے ایڈجسٹن جہاں انہوں نے شاید ہمارے نیتاؤں نے سوچا ہو ہمارے لیڈر نے کنٹری لیڈرشپ نے یہ سوچا ہو گا کہ BHL بجلی کی بڑی بڑی مشین بنائے گا تو اس کے لیے ورلڈ کلاس فیسیلیٹی اس کے ایڈجسٹن ہونا چاہیے اس کے ساتھ میں ہونا چاہیے تو یہ سوویدہ ہمارے دیش میں اس سے پہلے یہ سوویدہ ہمارے دیش میں نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کا پریکشن نہیں کیا جاتا تھا ہمارے پاس یہ سویدہ نہیں تھی اور ہمارے دیش میں اس طرح کے پریکشن شروع ہونے کے پہلے کے کچھ ورشوں میں پاور ایک 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 ریڈ بہت ہائی ہوا کرتا تھا میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ انڈیا کو یہ پتا نہیں تھا کہ جو پاور ایک 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 ان کا لگے آج سے 40-50 سال پہلے جب ہم نے سٹارٹ کیا یہ سنستان سٹارٹ ہوا اور پریشن شروع کیا گیا تو شروع شروع میں پاور ایک 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 کیونکہ جب ایک 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 پریشن اگلی بار ہم لائیں تو اس کو سفلتہ ملے تو ہم نے یہ پایا ہم نے بہت سارے پائنٹس اس میں دیکھے بہت سارا انوبھاؤ بھی ہوا اس سمیں ہمیں جو ایک انوبھاؤ جو میں آپ کے مادیم سے اپنے درشکوں کو بتانا چاہوں گا جو ایک بہت چیز ہم نے پائی وہ یہ تھا کہ پاور ایک 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 نمی ڈیزائن ہی نہیں بلکہ اچھی ڈیزائن ہونے کے باوزود بھی خراب ورکمنشپ کی وجہ سے بھی فیل ہوا کرتے تھے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ڈیزائن جیسا چاہیے اسے بہتر کیا پلس ڈیزائن کی سائز چاہیے تو یہ پاس ہو جائے گا یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ جو لیب میں پریشن ہوتا ہے تو اس بات کا بھی پریشن ہو جاتا ہے کی اس کی ورکمنشپ کیسی ہے ایک 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 مہترمون پائنٹ بجائے آپ نے کہ اسی سے فیل نہیں ہوتے ہوتے ورکمنشپ اپنے پاور ایک وپ ڈیزائن اور ورکمنشپ کو ایمپروو کرنے میں کافی مدید ملی اور یہی کارن ہے کہ آج پاور سیکٹر میں سی پی آرائی کا کافی سممان ہے اور آج اسی وشواس کے کارن یوٹیلیٹیز جو ہیں ہمارے اپنے پاور ایک پرچیس اور سمبھندید درشوکوں کا من میں ہو گا حالانکہ وہ سامنے نہیں اور پوچھ نہیں پا رہے ہیں میں ان کی طرف سے بتانا چاہوں گا کہ یہ اکثر ہوتا ہے جیسے ان کے جو جاب ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ بی ایچ کا یا پاور ایک بنانے والی جتنی بھی انڈیا میں کمپنی ہیں ان کا ہر پروڈکٹ ٹیسٹ کرتے ہیں نہیں ہمارا آنسر ہے ہمارا اتر ہے ہم سب ہم پروڈکٹ ٹیسٹ نہیں کرتے ان کا ڈیزائن کیا ہوا صرف ایک ہی پروڈکٹ ہمارے پاس ٹیسٹ ہونے کیلئے آتا ہے تو جب ایک پروڈکٹ ہمارے پاس ٹیسٹ ہونے کیلئے آتا ہے ہمارے تو اس کو جب آپ نے ایک ٹیسٹ کر دیا پروڈکٹ کو اس میں مانکہ لگا دیا یہ ایڈ پار قوالیٹی ہے چکے لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ اسی کے ساتھ جو اینے پروڈکٹ بن رہے اس انسطان میں وہ سب بھی اسی ساتھ پاس جائیں گے ہا اس کا جب ہم کسی پروڈکٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو پروڈکٹ ہم نہ بولتے ہوئے وہ ڈیزائن ٹیسٹ ہوتا ہے پروڈکٹ کلر ڈیزائن کو ہم سرٹیفائی کرتے ہیں پورے اس کے ریزلٹس ہماری ریپورٹ میں ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ چاہے جتنا مرجی اس پروڈکٹ کو بنا سکتا ہے لیکن utility جب order دیتی ہے بینی فیکچر کو بھلے اس کے پاس سرٹیفیکیٹ بھی ہوتے سب چیز ہوتی ہیں لیکن اگر اس نے ایک کے بدلے میں دس پیس اس کو مینی فیکچر ریگ دیا بڑا جاب سے بڑے بڑے جاب بھی ہوتے ہیں تو سٹیز انسپیکشن کے ٹائم پہ جب مینی فیکچر چل رہا ہے تو وہ CPRI کی سپیشل سرویس لیتا ہے اور CPRI کا انجینئر وہاں پہ سٹیز انسپیکشن کے ٹائم پہ موضود رہتا ہے اگر ہمارا utility ایسا چاہتا ہے وہ ہمیں ریکویسٹ کرتا ہے تو ہم یہ سرویس بھی جس کو ہم کہتے ہیں میں یہاں سبھی آپ کے درشکوں کو برین جی ITDC کے ماد جم سے بتانا چاہوں گا کہ CPRI اپنی لیبز میں پاور ایک پرکشن کے علاوہ utilities کو electricity board کو third party inspection کی سیوائیں بھی پردان کر رہا ہے مطلب اکیلا ہم لیب میں کام نہیں کر رہے اگر ضرور پڑھنے پہ utilities کو ہماری کسی طرح کا بھی technical support ہے تو ہم کو یہ support بھی کرتے ہیں اس طرح سے ہم کرتے ہیں بلک بہتر یعنی کہ انسپیکشن پر بھی موجود ہیں technical know how بھی آگے ایک اچھی بات ہے میں ایک پائنٹ اور کرنا چاہوں گا جو ہمارے انجینئرز ہیں جب لیب میں کام کرتے ہیں تو ان کا انوبھاؤ بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو نارمل ہمارے انجینئرز باقی ارگنیزیشن میں کام کرتے ہیں وہ اس طرح سے ان کا انوبھاؤ ڈیفرنٹ رہتا ہے کہ پھر آج جو انجینئرز ہیں پاور اکیپ مینٹ سے سمبھند سبھی نیشنل اور انٹرنیشنل سٹینڈرز کمیٹیز میں میمبر ہیں ہمارے انجینئرز ہیں میمبر ہیں اور لیب میں کام کرتے ہوئے پرابت ہوئے انوبھاؤوں سے سٹینڈرز فارمی کمیٹیز میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں کہ کس طرح سے اس میں اور یہ بولیں کہ یہ ہم نے بنا دیا اس میں دن رہت مل کے کام کرنا پڑتا ہے اور جو نئے انوبھاؤ رہتے ہیں اس کو ہمیں جوڑتے ہوئے چلنا پڑتا ہے تو یہ جو جوڑنے والا کام ہے جو ہماری انجینئرز ہیں سٹینڈرز فارمی کمیٹیز میں پرسپیٹ کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں ان کا بڑا ریسپیکٹ ہے اور وہ اپنے انوبھاؤں کو شیئر کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے یہ بھی سٹینڈرز فارمی کمیٹیز کو بھی سی پی آر آئی بہت طرح سے سپورٹ کرتا ہے مطلب اپنے انوبھاؤں کا پورا پورا صحیح استعمال کرتا ہے بلکل بھوش کی یوزنیوں کے بارے بلکل یہ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے سنسطان نے آگے اس چھتر کے لئے کیا سوچا ہوا ہے اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی تک جو میں نے آپ کو بتایا کہ بھوپال unit جو سی پی آر آئی کا ہے اس کے پاس جو شورٹ سرکیٹ لیب ہے وہ 1500 MVA کی ہے لیب اور ہمارے پاس اس سے بڑی لیب سی پی آر آئی بینگلور میں ہے وہ 2500 MVA کی ہے اور بینگلور میں ہی ہم دو جنریٹر سیم کی پیسیٹی 2500 ابھی 2500 MVA کا exist کرتا ہے پرزن پہ ہمارے پاس ہے اور دو ہم اس جنریٹر اور سی پی آر بینگلور میں سٹائل کرنے جا رہے ہیں اور اس سے ہمارا کیپیسیٹی جو ہے 7500 MVA ہو جائے گا جو 7500 ہمارا اتنا بڑا کیپیسیٹی ہمارا ہو جائے گا سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کیپیسیٹی جیسی جیسی ہمارے دیش کو نیڈ آرائز ہوئی ہے جیسی جیسی ضرور پڑی ہے ہم نے اپنی فیسیلیٹی کو انہینس کرتے چلے گئے پچھلے پچاس ساٹھ میں اتنا لمبا پیریڈ میں بھی کام کرتے ہوئے ہمارے جو مینوفیکچر ہیں اور جو ہماری کنٹری کی نیڈ ہے وہ بھی دن دون رات چوگنی اپنی ترقی کرتی رہی ہے اور جو پاور اکیپمنٹ کی جو کپیسیٹی ہے وہ بھی بڑھتی گئی ہے تو ابھی بھی کچھ ایسا سلاب ہے انڈیا میں اتنی ہائر کپیسیٹی کے جو بن رہے ہیں جو ہمارے پاس فیسیلیٹی ہے اس فیسیلیٹی سے بھی جیادہ فیسیلیٹی کی آج دیش کو ضرورت ہے تو یہ دو جنریٹر ہم اور ایڈ کر دیں گے ہم جوڑ دیں گے جو کچھ ہائر کپیسیٹی کے جاب ہمیں ویدیشوں میں جا کے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں کرنے پڑتے ہیں منفیکشور کو ان کو اتنی لمبی دوری تیر نہیں کرنی پڑے گی وہ ہمارا انڈیا میں ہی ہو جائے گا اور ہم پوری طرح سے شکشم ہوں ہائر کپیسیٹی کے جاب کو انڈیا میں پرفارم کرنے کے تو یہ تو ایک ہمارا شورٹ سرکٹ لیب سے ریلیٹیڈ ہماری یوجنہ ہے جو ہمارے جو پروجیکٹ ہے یہ دو ہزار بائیس تک پونڈ ہونے کی سمبھاونا ہے اور اس میں ہمارا جو ٹیم ہے لگاتار لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا ابھی جو ایڈیسٹنگ فیسیلیٹی ہے سی پی آرائی کے پاس اس کی ڈیمانڈ کنٹری میں نہیں ویدیشوں میں بھی بہت زیادہ ہے تو نیڈیم وولٹیس جو جاب ہے اس کا ویٹنگ ٹیسٹنگ کا زیادہ نہ ہو اس کے لیے ہم ایک لاب بتا رہا ہوں کہ ابھی تک انٹرویو میں میں جو کچھ بھی بولا اس میں میں ہر بار یہ کہ ہمارے پاس شارٹ سرکیٹ جنریٹر ہیں اور اس سے ہم یہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں لیکن اس ٹیسٹ کو کرنے کی ایک اور میتھرڈ بھی ہے ہم میرے پاس جنریٹر کے بغیر بھی یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو ہماری گریڈ ہے ہماری جو نیشنل گریڈ ہے اس سے ہمیں یہ سپلائی داریکٹ لینی پڑتی ہے لاب میں اور جب ہم داریکٹ لیتے ہیں تو اس میں جب ہم ٹیسٹ شارٹ سرکیٹ کرتے ہیں تو اس کے جو ساتھ کے جو اور کسٹومرز ہیں جو کنزومرز ہیں اس پہ اس ٹیسٹ کا پرباؤ نہ پڑے تو ایک پرسنٹیج تک ہم اس میں فالٹ کر سکتے ہیں بلکل اور اس کا ہمارے جو باقی کے کنزومرز ہیں جو یوز کرنے والے ہیں الیکٹی سٹی اس وہ بگر افیکٹ کا رہتا ہے ان کو اوپر اس کا افیکٹ نہیں آتا لیکن اس کا پرسنٹیج جو رہتا ہے بہت لو رہتا ہے پر ہاں اس طرح کی جو لیبز ہیں ورل میں ایگزیسٹ کرتی ہیں سی پی آرائی بھپال کے پاس بھی ایک لیب ہے وہ ہم نے MP بی سے 132 کے بی کی لائن لے کر بھپال میڈیم سے بھی چھوٹے جاب شارٹ سرکٹ ٹیسٹ کو سفلتا پوروک کر رہا ہے اور دوسرا جو ہم کیونکہ اب ہم نے آپ کو بتایا کہ میڈیم وولٹیج کی ڈیمانڈ انڈیا میں نہیں ورل سے بھی ہمارے پاس بہت سارے لوگ آ رہے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے کی ایک میڈیم سائز کی وولٹیج کی لیب جو ہے ہم نے یہاں ریجنل ٹیسٹ لیب کے نام سے ناسک میں اوپن کر رہے ہیں ہم نے مہراشتو الیکٹی سیٹی بورڈ سے دو سو بیس کے بی کی لائن سے کونٹریکٹ ہمارا ہوا ہے وہ سپلائی ہم ہماری لیب تک لے جائیں گے almost کام سٹارٹ ہو گیا ہے 50% کام ہو بھی چکا ہے بیلڈنگ بن چکی ہے انفرائی سٹریکچر ڈیولوپمنٹ کا کام فل سنگ میں چل رہا ہے اور میں آشا کرتا ہوں کہ یہ جو لائب جس کی کپیسٹی پندرہ سو ایم وی ایم دیش کے سو بھی فائدہ ہوگا تو یہ تو دو پروجیکٹ ہوگا تیسا پروجیکٹ میں جرور بتانا چاہوں گا بہت انٹرسٹنگ ہے اور آپ درشکوں کو سمجھ میں بھی آئے گا تو آپ کے مادیام سے میں بتانا چاہوں گا جو ہم نے ترانس میشن ٹاور دیکھے ہوں گے آم درشکوں ہوں گے کہ میں نے بتایا بھی ہے جنریشن کے بعد ٹرانس میشن ٹاور جو ٹرانس میشن ٹاور ہیں وہ ہمارے پاس سی پیاری بینگلور میں ٹرانس میشن ٹاور کو 800 کے وی تک ٹاور کو ٹیسٹ کرنے کی سی پیاری بینگلور میں ورطمان میں فیسیلیٹی ہے ہم ٹرانس میشن ٹاور کی مارڈن ٹاور ٹیسٹ 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 فیسیلیٹی اوپن کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے ہمارے لئے بھی اچھا ہے کہ ITDC کے مادھیم سے یہ آپ کے درشتوں تک یہ جانکاری جائے گی کہ ہم دیش میں پاور سیکٹر کی دشا میں اس کے گنو وط کو لے کر کتنے جاگ روک ہیں یہ درشت آتا ہے کہ کس طرح سے ہمارا دیش آگے بڑھ رہا ہے پور وارز میں سٹارٹ میں آگئی تھی کہ جی اسٹیم پاور سسٹمز لیمٹیڈ جو ہے وہ ہمارے سی پی آر اے کی ساتھ ایک انربند میں گئی ہے ایک کنٹکشنل ایگریمنٹ میں گئی ہے وہ ہمارے ساتھ اس سیکٹر میں سہو کرنا چاہتی ہے جو کی ایک طرح سے دیکھا جائے ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے کچھ بہتر بتا پائیں بہت اچھا سوال کیا ویرین جی اور میں بھی چاہتا تھا کہ اس طرح کی جانکاری میک انڈیا والی میں سی پی آر اے کس طرح سے کر رہا ہے اس میں اپنا یوگدان اور جتنا میں نے ابھی تک انٹرویو میں آپ کو پرگرام کے تحت پہلا لیب ہمیں اس فنڈ کے تحت ہمیں ملا اور وہ ابھی بہت اچھے سے سکسیس بھی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ہم پاور ہوس رہتے ہیں وہاں کے جو جنریٹرز جو رہتے ہیں جو الیکٹی سٹی جنریٹ کرتے ہیں اور جو شارٹ سرکیٹ لیب میں جو شارٹ سرکیٹ جنریٹر یوز ہوتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا فرق یہ رہتا ہے کہ یہ جو شارٹ سرکیٹ لیب کے جنریٹرز رہتے ہیں وہ بہت سٹرونگ رہتے ہیں روبیسٹ رہتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ پاور ہوس کا جنریٹر میں اگر شارٹ سرکیٹ ہوا تو وہ اس کی پورے لائف ٹائم میں بہت لیمیٹیڈ بار ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا اور مجھے یہ جاتا ہے تو اب وہ جنریٹر رہتے ہیں اس میں یہ چیز نہیں ہوتی یہ بات نہیں ہوتی اس میں کہ جو ہے کہ یہ رات دن ریپیٹیٹ شارٹ سرکیٹ کے فالٹ اس لیے کریئیٹ کریں کہ جو پاور اکیپ منٹ ہے ان کی سٹرنٹ ویریفائے ہو سکے کیونکہ لائب میں اگر فالٹ کسی نے کرنا ہے اور کسی نے انجیکٹ کرنا ہے فالٹ کرنٹ یا فالٹ پاور تو یہ شارٹ سرکیٹ جنریٹر کو بھی اس فالٹ سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ شارٹ سرکیٹ فالٹ دے نائٹ اگر کسی نے جنریٹر نے تو اس طرح سٹرونگ ڈیزائن ہونا بہت ضروری ہے جس کو ہمارے دیش کے آزاد ہونے کے ستر بہت چوہتر سال تک بھی ہم نے کبھی بھی اٹیمپٹ نہیں کیا کہ اس کو ہم یہاں پہ بنائیں یہ پہلی بار ہو رہا ہے دیش میں جی سٹیم پاور ٹیکنالوجی بینگلور اور سی پی آر آئی بھوپال یہ سوری سی پی آر آئی سنسطان اس پروجیکٹ کو انجام دیں گے سی پی آر آئی انپوٹ دے گا ان کو بتائے گا کہ یہ ہم کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے اور ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے تو یہ جو مل کے جو میکن انڈیا کا پہلا شورٹ سرکیٹ زینریٹر جو بن کے تیار ہوگا یہ بتانے میں مجھے بہت خوشی ہے یہ انڈیجینیس ہوگا اور ابھی تک جو بھی ہم نے اس فیلڈ میں کام کیا ہے یہ ایک ترے سے اس کا ایک مائلسٹون ثابت ہونے جا رہا ہے بہت شاندر بہت شاندر ہم اس کے لئے بھدھائی دیتے ہیں آپ کو اور ہمارے درشک بھی بہت حرشت ہوں گے جب جانے گے آپ کے اس انٹروو کے مادہم سے کہ ہم میکن انڈیا پروگرام کے لئے بہت کچھ کر رہے ہیں اب جب اتنا سننے کے بعد تو سبحاوک ہے کہ ہمارے درشک ہیں ان کے اندر ایک کوتحل بڑے گا کہ کیا سی پی آرائی میں روجگار کے افسر کیا سی پی آرائی میں نیوجن کے افسر اور کیا سی پی آرائی انہیں بیشوستر کی اونچی کے افسر دے سکتا ہے ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا ویریندر جی اور ITDC کے مادیم سے میں خود بھی چاہوں گا اور میں کافی دنوں سے سوچ بھی رہا تھا کہ اس ریجن جہاں ہم مددہ پردیش میں اس سمیں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ان کے لیے یہ جانکاری میں جو ابھی بتانے جا رہا ہوں واقعی بہت کام آئے گی میں جو کہنے جا رہا ہوں کہ سی پی آرائی میں روجگار کے لیے میں ان کو سجھاؤ دیتا ہوں کہ ہمارا جو سی پی آرائی ویو سی پی آرائی ڈاٹ این یہ ہمیشہ اس کو دیکھتے رہیں اور ہماری اوپننگز دیکھتے رہیں اور ان کے کالیفیکیشن کو میچ کرتے ہوئے یہ اس میں اپلیکیشن لگائیں اور جیسا میں اپنے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا اسی کوشن کے انسر میں اپنا خود کا بھی بتانا چاہوں گا کہ میں ہمارا پورا کلاس پچاس بچوں کا کلاس تھا فائنل لیئر الیکٹیکل انجنرنگ سے ہمارا کالیج کا بس اس سنسطان بھوپال سنسطان میں آیا تھا اور ان پچاس بچوں میں میں بھی شامل تھا اور تب میں کبھی سوپن میں نہیں سوچا تھا کہ میرا انجنرنگ ڈگری پورا ہونے کے بعد مجھے یہ سوپا پرابط ہوگا اور میں اس سنسطان میں کام کروں گا اور میں نے اس سنسطان میں پہلی سٹیپ سے لے کے آج میں یہاں کا بھوپال یونٹ کا اکائی پرموک ہوں تو یہ ایک طرح سے ادھارن ہے جو ہمارے درشک آپ کے درشک دیکھ جہاں تک انتی کا سوال ہے جیسے جیسے انجینئر یہاں گروہ کرتا ہے ویسے ویسے اس کا انوبھاؤ نیشنل لیول پہ استعمال ہوتا ہے پھر وہ نیشنل لیول پہ کافی جانا جاتا کافی پرسد ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے کنٹری میں 27-28 اسٹیٹس ہیں سب کا بورڈ اور اتنے سارے مینوفیکچر ہے اس کا انٹریکشن اس انجینئر کا انٹریکشن پوری کنٹری کے لوگوں کے ساتھ اس فیلڈ سے جڑے سارے لوگوں کے ساتھ پاور سیکٹر کے ساتھ اپنے ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل فارمن کمیٹیز جو وہ بھی ہمارے بی آئی ایس کو ریکویسٹ کرتی ہیں کہ آپ کے ایکسپرٹ آپ کی کنٹری کے ایکسپرٹ بھی میمبر ہوں نومینیٹ کیجئے تو سی پی آرے کی انجینئر کو بی آئی ایس اپنے بیحاف پہ انٹرنیشنل الیکٹو ٹیکنیکل کمیشن میں نومینیٹ کرتا ہے پھر ہمارے انجینئر جو سی پی آرے کے انجینئر ہے انٹرنیشنل فورم میں جہاں جہاں پر بھی سٹینڈر فارمی کمیٹیز کی میٹنگ ہوتی ہیں وہاں پر پھر یہ اپنا سجھاو دیتے ہیں اپنے جو لیپ کے جو انوباو ہے اس کو کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انڈیا کے ساپ سے انڈیا کیا چاہتا ہے اور آپ کے سٹینڈر میں انڈیا کے ساپ سے کیا سدھار کیا جائے تو اس طرح سے یہ انجینئر جو سٹارٹ تو بڑے چھوٹے سے کرتا ہے لیکن یہ ہماری امیجنیشن کے بہار ہے کہ وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول تک بھی انتی کر سکتا ہے اگر اس میں یہ ججبہ ہے جوش ہے اور کرنے کی تم نہ ہے تو یہ سنبھاؤ ہے اس سنسطحان میں یہ چیز سنبھاؤ ہے سنبھاؤ نام سے پرے جا کر بھی کام کر سکتا ہے اور آسی میں تلکشوں کو بھی حاصل کیا جا کیا سا جا ہم آپ کی بات سننے کے بعد جب آپ نے بتا کہ آپ اپنے کالج کی طرف سے سنسطحان کا دورہ کرتے ہیں تو آپ نے کبھی کٹنا نہیں کی تھی کبھی اسی سنسطحان کو آپ لیڈ کریں گے اور آج گولر والا دن آیا کہ آج آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں تو یہ تو دیش کے لیے جیوان میں آج تک لیا اور اس سنگرشوں کے واؤزو اور وہیں نویوکوں سے آپ کیا سندیش ان کے لیے رکھنا چاہتے ہیں دونوں مسٹر مہرہ آپ ہمارے شکر کے ساتھ شیئر کریں بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور اس سوال نے تھوڑا سا تو مجھے بھاوک بنا ناہی دیا ہے اور یہ میں بات آپ کو لے جانا چاہوں گا کہ اب 15 آگست جو ہمارا انڈیپنڈنٹس دے کا فنکشن تھا تو میں اپنے جو ساتھی تھے میرے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو بھاشن میں سپیچ میں میں کچھ بولتا چلا گیا اور جو میں نے بولا میں اس کو یہاں ریپروڈوز کرنا چاہوں گا دوبارہ دورانا چاہوں گا دیکھئے ITDC مادم سے میں بتانا چاہوں گا درشکوں کو ویسے بھی معلوم ہے کہ 15 آگست 1947 کو ہمارا دیش کافی سنگھرش کے بعد آجات تو ہوا لیکن اس کے لیے بھی ہمیں دیش کے ویبھاجن کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی اور اس سمیں جو پندرہ آگست 1947 کا جو محول تھا اس میں دیش کی آدھی آبادی جو دیش کے آجاد ہونے کا جشن منا رہی تھی اور باقی آبادی جو ہے وہ دیش کی تراثدی دیش کے ویبھاجن کی تراثدی جھیل رہی تھی یہ سین پتہ ہے سب لوگوں کو سب جانتے ہی اس بات کو کہتے کہ آدھی آبادی دیش کے جسم رہی تھی اور آدھی آبادی ویبھاجن کی تراثدی کو اسی سمت ہو لیتی تو میں یہ بتانا چاہوں گا اس آدھی آبادی میں آپ کے درشک وں کو بتانا چاہوں گا جو دیش کے ویبھاجن کی تراثدی جھیل رہی تھی اس آدھی آبادی میں ہمارے پورو پردھان منتری گزرال صاحب بھی تھے ہمارے پورو پردھان منتری ڈاکٹر مرموہن سنگ بھی تھے اور انترک شیاتری ڈاکٹر کلپنا چاولا کا پریوار اور اس کے ساتھ ہی انے کئی پریواروں میں میرا سویم کا پریوار بھی شامل تھا اور ان کا یہ سنگھر جو بھی ان کا سنگھر رہا آج بھی میری بچپن کی یادوں میں شامل ہے اور آج بھی ان کا یہ سنگھر مجھے دیش کے لئے کچھ اچھی کرنے کی پریڑ دیتا ہے ساتھیوں میں یہاں پہ کچھ اور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ ہیں جو یہ جو سبھی لوگ ہیں یہ آج ویسے بھی دیش کی مکھے دھارہ میں شامل ہیں شامل ہی نہیں آپ دیکھتے ہیں کہ مکھے دھارہ کا نیترت بھی کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کا جو یہ سنگھش ہے یہ میں اپنے نویوکوں کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی سنسطان میں کچھ بھی کارے کر رہے ہیں اگر آپ اس کو پورا امانداری سے کرتے ہیں جبر دست ہارڈ وک کرتے ہیں تو ایک چیز میں بلکل کہنا چاہوں گا کہ اتحاس کو بدلنا تو اسمبھو ہے لیکن آج یہ جو نویوک ہیں وہ آنے والے سمیے میں ایک اچھا اتحاس جرور لکھ سکتے ہیں اگر وہ خوب محنت سے خوب امانداری سے ہارڈ وک کرتے ہیں تو ہمارے پاس اگزامپلز کی کمی نہیں ہے ادھارنوں کی کمی نہیں ہے بس آپ کو جو بھی کام ملا ہے پرس پر پریم بھاؤ سے رہیں اور جم کے ہارڈ وک کریں سفلتہ آپ کے چرن چھومے گی بہت شاندر مستر مہرہ آپ نے ہمارے دیش کے ناغرکوں کوئی نہیں ہمارے نو یو میں ایک جوج دیا ہے آج اگلے پرگرام میں ہم جرور نے شامل کرنا چاہیں گے آج کی ملاقع میں ہم ہمارے درشک جیسا ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ ایٹی ڈی سی نیوز نے ایک اماندار کوشش کی ہے سچی پترکارتہ کی نشپکش پترکارتہ کی یعنی ہم نے نربیق نشپکش اور ندر پترکارتہ دی ہے دیش کو اور ہم نے کبھی بھی خبر نہیں بنائی ہم نے صرف خبر بتائی ہے ایسے میں ہم ہمارے مہرہ جو اس سمی آپ کے ساتھ ہیں میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ ایٹی ڈی سی نیوز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بڑا اچھا سوال ہے اور پچھلے کافی سمیے سے مجھے یہ تھوڑا پریشان بھی کرتا تھا یہ سوال میں اس طرح سے بولنا چاہوں گا کہ جو آج کے لوکل نیوز پیپر ہیں تو میں پاتا ہوں کہ پورا نیوز پیپر جو ہے وہ ایڈبرٹیزمنٹ کا پوشن اس میں پروپوشن بہت زیادہ رہتا ہے اور ہمیں اس میں نیوز کہاں لکھا ہوا ہے وہ دھونڈ نہ پڑتا ہے اور اتنا پیشن بھی نہیں ہے لیکن میں جب ITDC کو دیکھتا ہوں تو اس میں اس کا جو پروپوشن ہے جو مچ حیر رہتا ہے اور ریلیونٹ رہتا ہے تو میں بھوش میں کام نہ کرتا ہوں کہ ITDC اس چیز کو نیشنل لیول پہ لیڈ کرے گا اور اس میں بھوش اس کا میں اجول بھوش کی کام لہا کرتا ہوں بہت بہت نیواز مہرہ ہمیں بھی خوشی ہوئی آپ کے اکانشہ اور امیدوں پر ہم خرا اترنے کی پوری پیاس کریں گے اور میں اپنے شکوں سے بات کروں دیکھئے جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم آج نہیں بولیں گی اور آپ نے دیکھا بھی کہ ہم نہیں بولیں ہم نے وہ بولنے دیا جو آپ سننا چاہتے تھے ایک بات ہے ایک psychology ہے کہ اتحاس لوگ کہتے ہیں اتحاس اتحاس ملا جاتا پر مجھے کبھی لگتا مجھے لگتا لے جاتا تو یہی کچھ سی پی کہ جب ساٹھ سال پہلے وہ شروعات کرتا ہے دیش میں بدھو تتپادن میں بدھو تتپادن کے پاور سیکٹر کے پریکشن میں جب بات کریں اس نے وہ دکھایا ہے جو ہم پہلے کلپ نوم سمجھا کرتے تھے کیونکہ ہمارا وکاس شیل دیش ہے ہم چاہتے تھے کہ وہ ایش میں کھیں پر ہم آت نیل بھرت نکھ آئیں اب ہمارا دیش اپنے ایش ہی نہیں وہ وش کے سب ملکوں میں ایک بہت بڑا سٹینڈرڈ رکھتا ہے پاور سیکٹر کے لئے جس میں CPRI اپنا پرمو ستھان رکھتا ہے تو جو ہم نے پاس شروع کی تھی کہ ادھی ہاس اپنی آگے بڑھاتا ہے ورطمان میں لے کر آتا ہے اور بھوش میں لے کر جاتا ہے آج یہ ہم بتانا چاہتے تھے Thank you ITDC Thank you India Jaya Hind